اسلامباد ہائی کورٹ نے سابق وزیراعظم نواز شریف کی الازیز یا سٹین ملز کیس میں تپی بنیادوں پر آٹھ ہفتوں کے لیے سزا موت تل کر دی اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس محسن اخترگیانی پر مشتمل دو رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی سماعت کے آغاز پر وزیراعلا پنجاب نے عدالت کو نواز شریف کی صحت سے متعلق رپورٹ پیش کی اور ساتھ ہی بتایا کہ میں نے ایک سال میں آٹھ بار جیلوں کا دورہ کیا اور ساڑھے چار ہزار قیدیوں کو فائدہ دیا جبکہ چھ سو قیدیوں کے جرمانے ادا کیے ہیں عدالت نے ہفتے کے روز الازیزیہ سٹین ملز کیس میں نواز شریف کی منگل تک عبوری زمانت منظور کی تھی